نمشکر میں ہوں آرجے شما اور جتنے بھی ہمارے یوٹیوب جبویمیٹ بولیوود چینل کے فالوز ہیں ان سب ہی کو شب دیپا والی اور ہم وشک کرنا چاہتے ہیں ہوفیلی یہ دیئے کی جگمگہت اور یہ جو نیا سال ہے آپ کے لیے بہت ہی سکسیسفل رہے آپ کے لیے اچھے نئے اور بہت سارے زبردرست خوش خبریاں لے کر آئے تو اسی نوٹ پر ہم ہمیشہ کہتا ہے نا مسکراتے رہنا چاہیے کیونکہ دنیا بھر کے جو حالت ہے اس پینڈیمک کا اس کوویڈ نائنٹین کا جو حال ہے یہ ڈے بائی ڈے ووز ہوتا ہی جا رہا ہے تو تھوڑا سا ٹینشن کا ماحول ابھی تک بنا ہی ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہوب تھوڑی بہت امید ہم بنائے ہوئے بیٹھے اور یہ امید چھوٹنا نہیں چاہیے تو اسی کے ساتھ ہم ہمیشہ کہتا ہے کہ تھوڑا مسکرانہ بہت ضروری ہے and you guessed it right ہم ایک کہانی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور یہ کہانی yes again you guessed it right ہم آپ کے لئے husband and wife کی جو کہانی ہیں یہ لے کر آئے ہیں اور husband and wife کی بات کرے تھے یہ جو husband and wife ہے ایک دوسرے سے فون پہ چٹ چٹ کر رہے ہیں تو اس conversation میں wife نے husband سے کہا کہ office سے گھر آتے وقت market سے کچھ vegetables گھر لیتے آنا اور ساتھ میں پریسیلا نے تمہیں ہائے کہا ہے تو husband نے reply کیا who is پریسیلا تو wife نے لکھا کوئی نہیں میں بس یہ make sure کرنا چاہتے تھے کہ تمہیں میرا message مل جائے تو مل گیا تو husband نے reply کیا کہ میں تو فیلحال پریسیلا کے ساتھ ہوں تم کس پریسیلا کے بارے میں بات کر رہی ہو تو wife نے ترنت message کیا تم ہو کہاں تو husband نے کہا میں بس market کے پاس ہی ہوں تو wife نے کہا تم وہیں رکو میں دس منٹ میں پہنچ رہی ہوں دس منٹ میں جیسے ہی wife وہاں پر پہنچے اس نے ترنت ہی اپنے husband کو message کیا میں پہنچ گئی ہوں تم کہاں ہوں husband نے کہا میں تو office میں ہوں اچھا ہوا تم پہنچ گئی market کے پاس ہو اب جا کے جو بھی تمہیں خریدنا ہے تم خرید لو اپس husband and wife نہلے پہ دہلا تو یہ ہوتی ہے ان کی زبردست چوڑی جو ایک دوسرے کو ٹکر دینے میں پیچھے نہیں ہٹتی wife چلاک تھی تو husband مہا چلاک نکلے ان کی نوک جھوک تو چلتی ہی رہے گی اور جب تک ان کی نوک جھوک چلتی رہے گی ہمیں ایسی کہانیاں ملتے رہیں گی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو چلیے اسی مسکراتے ہوئے کہانی کے ساتھ ہم آپ کو یہی پر الویدہ بول رہے ہیں پر جاتے جاتے آپ کو یاد دلا دے کہ ابھی پینڈیمک کا بہت ہی زیادہ کیسز سامنے آ رہا ہے اس کوویڈ نائنٹین کا کیسز بہت زیادہ آ رہا ہے سامنے ملینز اوف کیسز سامنے آ رہے ہیں تو جب بھی گھر سے باہر نکلے خود نکلے بچوں کو نکالے یا کسی کے ساتھ بھی ہو بڑے ہو بڑے ہو بچے ہو سب تیز اپنا ماسک ہمیشہ سے پہنی اور اپنے ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہن کر ہی باہر نکلے اور جب واپس آئے تو اس گلوز کو اس ماسک کو ڈسپوز اوف کرے ویڈی نائسلی یہ نہیں کہ کار میں ہی چھوڑ دے نکال کے یا پھر گھر میں ہی لاکر پھیک دے ایسا مت کیجئے کوئی انفیکشن ہوگا تو گھر میں باقی ممبرز کو پھیل سکتا ہے یا پھر آپ کے جانور تک بھی یہ فیل سکتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ڈسپوز اوف کرے and be safe yourself so that you can keep your family safe also تو اسی نوٹ کے ساتھ آپ سب ہی سے ہم الویدہ لے رہے ہیں اور یہ شما کا پیار بھرے نمشکار